پلانٹی پوزیشن ملا جلا رجحان پیدا کر رہی ہے اس ہفتے ایکویرینز کچھ پلانٹس آپ کے لیے بہت مفید ہیں بہت کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو آپ کا ٹیسٹ لیں گے جو آپ کے امتحان لیں گے اس ہفتے لیکن اس کے باوجود ادر وائز پلانٹس آپ کو اتنا فیور ضرور کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا مومنٹم آف سکسس سسٹین کرنا چاہیں تو وہ مجسر رہے گا لیکن یہ دیپینڈ کر رہا ہے آپ کی پرفارمنسز پر یہ لکی فیکٹر نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں تو لکی لی آپ کامیاب ہو لیں گے یہ لک فیکٹر نہیں ہے یہ مائنڈ سکیلز ہیں یہ کمیونکیشن سکیلز ہیں یہ پلاننگ ہے یہ وی آؤٹس ہیں یہ آئیڈی آز ہیں اسلام علیکم ایکویرینز میں ہری سازمیو پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹولوجیکل ریسرچز کے ساتھ پلاننٹی پوزیشن ملا جلا رجحان پیدا کر رہی ہے اس ہفتے ایکویرینز کچھ پلاننٹس آپ کے لیے بہت مفید ہیں بہت کچھ پلاننٹس ایسے ہیں جو آپ کا ٹیسٹ لیں گے جو آپ کے امتحان لیں گے اس ہفتے آپ کا رولنگ پلانٹ اس وقت ریٹو گریڈ ہے ایک ٹیسٹ تو یہی ہے آپ کی نیچرل ابلیٹی اس وقت تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو جائے گی آپ کی ججمنٹل ابلیٹیز تھوڑی سلو ہوں گی آپ کے اندر کچھ لاپرواہی کا انصر بھی پایا جائے گا لیکن اس کے باوجود ادروائز پلاننٹس آپ کو اتنا فیور ضرور کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا مومنٹم آف سکسس سسٹین کرنا چاہیں تو وہ مجسر رہے گا جو پلاننٹس آپ کو فیور کر رہے ہیں ان میں مرکری آپ کے ایٹھ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے اور وہ ایٹھ اینگل پر ہی کام کر رہا ہے اس وقت وہ ٹرانزٹ کر رہا ہے ایٹھ اینگل پر مرکری ایٹھ اینگل کا ریپریزنٹیو ہونے کی وجہ سے آپ لاؤسز کی طرف نہیں جائیں گے لاؤسز کے معاملات کھڑے ہوں گے کوئی تہمت لگے گی کسی طرح کا کوئی الزام جو کام آپ نے کیا نہیں اس طرح کے آپ الزام لگ سکتے ہیں لیکن آپ اپنی اقلو ذہانت اپنی کمیونکیشن اور اپنی پلاننگ سے اس چیز کو ریپیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک فیور ہوئی دوسرا ہی فیور اس طرح کی ہے کہ مرکری اس ریپریزنٹیو آف یور مائنڈ سکیلز تو وہ الیٹ رہیں گے آپ کے اوپر زیادہ خرابیاں ہاوی نہیں ہو سکیں گی آپ کی جو کانسنٹریشن ہے آپ کی جو کمیونکیشن ہے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پوزیٹیو رہے گی اس کی پوزیٹیو کی بجے سے آپ ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ دیپینڈ کر رہا ہے آپ کی پرفومنسز پر یہ لکی فیکٹر نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں تو لکی لی آپ کامیاب ہو جائیں گے یہ لک فیکٹر نہیں ہے یہ مائنڈ سکیلز ہیں یہ کمیونکیشن سکیلز ہیں یہ پلاننگ ہے یہ وی آؤٹس ہیں یہ آئیڈیاز ہیں ان پر آپ کو کام کرنا ہوگا تو آپ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو دور کر سکیں گے آپ اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو دور کر سکیں گے آپ اچھا ایکسپلین کر کے خرابیوں سے نکل سکیں گے آپ کی ریپوٹیشن میں بہتری آئے گی مرکری اس طرح سپورٹ کر رہا ہے سورج آپ کے سیونتھ انگل پر یہ بیگ سپورٹ سورج سیونتھ انگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے اور وہ سیونتھ انگل پر ہی میسر ہے اس کی وجہ سے آپ کے ریلیشنشپ اچھے چلیں گے چاہے وہ رومینٹک ریلیشنز ہوں چاہے وہ فیملی ریلیشنز ہوں چاہے وہ پارٹنرشپس والے ریلیشنز ہوں یہ سب اچھے چلیں گے آپ کی پرفارمنسز سنسیرٹیز پر مبنی ہوں گی کانفیڈنس پر مبنی ہوں گی اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گی سامنے والا اس میں کوئی خراب بھی نہیں لاسکے گا لہٰذا رشتے بھی سلجتے چلے جائیں گے نفرتیں کم ہوتی جائیں گی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی پروفٹ ریشو انکریز کرے گا اور رومینٹک بھی رہیں گے حالانکہ جو رومینس کا پلانٹ ہے وینس وہ ان دنوں ریٹو گریٹ چلتا ہے لیکن سورج اسے کور کر جائے گا تو مرکری اینڈ سن کی سپورٹ آپ کے لیے کئی طرح سے فیوریبل ہے ذہنی قابلیت، اٹریکشن لیولز، ملٹی ٹاسکنگ، رومینس اور فیملی لائف ان سب چیزوں میں آپ سمودھ ہیں نیچرل سکلز میں کچھ کمی آئے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر آرگن پرفارمنسز ہی رک جائیں گی دل دھڑکنا بند ہو جائے گا یا ذہن کام کرنا بند ایسا کچھ نہیں ہے ٹائم بیہیوئر ایک ایکسٹر سپورٹ ہے جس سے آپ کو آسانیہ ملتی ہے اگر ٹائم سپورٹ مویسر نہیں ہے تو آسانیہ نہیں ملیں گی لیکن پرفارمنسز چلتی رہیں گی ان پرفارمنسز میں اگر آپ کو خلاف توقع نقصان ہو آپ کو ریلیشن میں ٹرابلز آ جائیں آپ کو مالی نقصانات شروع ہو جائیں یا آپ کو جسمانی بیماریاں لاحق ہوں تو آپ کو سورہ شمس تلاوت کرنی چاہیے پانچ دفعہ ایک دن میں اور بلو سفائر کے آٹھ سے دس کیارٹ آپ کو پہننے چاہیے اگر یہ دو ریمیڈیز پرفارمن کی گئیں تو جو ریٹو گریڈ پلینٹس ہیں جیسے سیٹرن ریٹو گریڈ ہے جیسے وینس ریٹو گریڈ ہے ان کی ریکاوریز ان دو ریمیڈیز سے ہو جائیں گے پھر بھی کچھ کمی رہ جائے پھر بھی آپ کو لگے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ پتا چل سکے کہ آپ کی سٹرنٹھ کیا ہے آپ ان کام جو ایجنڈا آپ اس وقت پرفارمن کر رہے ہیں جن مقاصد پر آپ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ آپ اس کے الیجیبل بھی ہیں ایک تو وہ ڈائیگنوزس سے پتہ لگ جاتا ہے دوسرا آپ کی سینسٹیوٹیز کیوں بڑھ رہی ہیں آپ کے نقصانات کیوں زیادہ ہو رہے ہیں وہ بھی کاؤز آف ڈیمیجز پتہ لگ جاتے ہیں ان دونوں چیزوں کے لیے جو برچارٹ کیلکولیشنز ہیں اس میں ہمیں آپ کا نیم، ڈیٹ، ٹائم اور پلیس آف برچارٹ کیلکولیشنز کی فورم سے کرانا چاہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رافتہ کر کے اپنے لیے ٹائم دے سکتے ہیں بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایکویرینز پورفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اگلا ہفتہ تیسرا ہفتہ ہے آگست کا اور ہر مہینے کے تیسرے ہفتے میں سورج اپنا اینگل بدل لیتا ہے اور اس کا نیا اینگل ایک میجر ریڈیبل چینجز لاتا ہے اگلے ہفتے کی ویڈیو تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس میں آپ کو کیا بینیفٹس ہونے والے ہیں کن چیزوں پر آپ کو کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آخر پر میری دو درخواستیں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا ہمارے لیے آپ کی دعائیں بہت قیمتی ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ایکویرینز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکھے بات